موسیقی اسلام علیکم ویورز دلیکم شدہ ڈراما سیریل کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ اگلی سے کو اب یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ زارہ اس سے آگے نکل گئی ہے اب اگر اس نے ایمے کر لیا تو خالہ اور باقی سب تو مجھے ہی سناتے رہیں گے کہ دیکھو زارہ نے ایمے کر لیا علیزہ اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ آج بی اے کر لیا کل کو مجھ سے پہلے ایمے کر لے گی اور پھر پی ایچ ڈی بھی کر لے گی اور اس طرح میری ذات کی تزلیل ہوگی وہ نہیں چاہتی کہ کوئی اس کی ذات کو ڈی گریٹ کر کے زارہ کو اہمیت دے اور اسے اس بات کی بھی فکر ستار جاتی ہے کہ خالدہ خالدہ بھی زارہ کو اور زیادہ اہمیت دینے لگیں گی جو وہ کبھی نہیں چاہتی اس لیے وہ اپنی ماں کو اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ کسی طرح زارہ سے پیچھا چھڑایا جائے علیزہ کی ماں بھی اپنی بیٹی کی باتوں میں آ جاتی ہے اور زارہ کے لیے رشتہ تلاش کرنے کا سوچتی ہے تاکہ جلد سے جلد زارہ کو اپنی گھر سے نکال سکے دوسری طرف ندیم کی بہنیں جب پتہ لگا لیتی ہیں کہ ندیم کو مار ایک لڑکی کی وجہ سے پڑی ہے اور اب اس کا بھائی اپنی بارے میں سوچنے لگا ہے وہ اپنی ماں کو بتاتی ہیں کہ یہ سب جو بھائی کے ساتھ ہوا ہے ایک لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے اور اگر بھائی کی شادی پہلے ہو گئی تو وہ اپنی بہنوں کے بارے میں نہیں سوچے گا مسلسل کچھ دن کی چھوٹیوں کی وجہ سے ندیم کی جوب بھی چھوٹ جاتی ہے تو ندیم کی بہنیں اور ماں بھائی کے پاس جا کر رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے مجھے پتہ چاہ جائے کہ وہ لڑکی کون ہے میں اس کا حشر نشر کر دوں گی میرے بیٹے کا ایک تو خوندہا ہے اور دوسرا اس کی نوکری بھی چلی گئی اب کہاں سے ڈھونڈے گا وہ اتنی اچھی نوکری میری بچیوں کا کیا بنے گا ندیم کی ماں اور اس کی بہنوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ لڑکی بوہ کی ہی بتیجی ہے نہ ہی بوہ بتاتی ہیں بوہ زارہ کو جا کر بتاتی ہے کہ ندیم کی جوب بھی چلی گئی ہے اب اس کی دو جوان بہنوں اور بیوہ ماں کا کیا ہوگا ایک واحد سہارہ ہے ندیم ان کا تم جمال سے بات کرو کہ وہ اسے کوئی جوب دلوا دے دوسری طرف شازیہ زارہ سے کہتی ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میں تمہاری شادی کر دوں زارہ اچانک سے اپنی ذمہ کی کا اتنی بڑا فیصلہ سن کر حیران رہ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر کیوں آنٹی جس کے جواب میں وہ اسے کہتی ہیں کیونکہ تم میری ذمہ داری ہو اور یہ کامل جتنی جلدی ہو کرنا چاہتی ہوں زارہ یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا مقصد ابھی اور پڑھنا تھا کچھ بننا تھا دوسری طرف خالدہ اور اس کی بیٹے دانیال کے سامنے علیزے اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ مجھے ایک نومکس نہیں پسند اور ویسے بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا شازیہ فورم معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بات کو سنبھالتی ہے کہ اب جب شادی کے بعد یہ دونوں یو ایس شیفٹ ہو جائیں گے تو دالر کے کارج میں اگر پریدگی تو زیادہ اچھا ہوگا خالدہ انٹی شازیہ کی بات سن کر حیران ہو جاتی ہیں اور شازیہ کی غلطے میں دور کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ دانیال شادی کے بعد امریکہ چلا جائے گا دانیال نہیں جائے گا وہ پاکستان میں ہی رہے گا علیزے اور اس کی ماں خالدہ انٹی کی یہ بات سن کر حیران رہ جاتی ہیں انہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی اور علیزے کی ارمانوں پر تو زیادہ جیسے پانی ہی پڑ گیا ہو وہ اپنی ماں کی طرف سوالی نظروں سے دیکھتی ہے علیزے حیران ہوتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھتی رہ جاتی ہے جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کیونکہ علیزے تو باہر جانا چاہتی تھی عیش کرنا چاہتی تھی ویورز آپ کے خیال میں زارہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ شازیہ کو کرنے دے گی اور کیا علیزے سچ جاننے کے بعد کے دانیال شادی کے بعد پاکستان میں ہی رہے گا دانیال سے شادی کرنا چاہے گی اپنی رائے ضرور دیجئے گا شکریہ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اجھاہ کمنٹ دے کر ضرور کریں ہماری لیتس اپٹیور سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں شکریہ